ملتان سے جان شیر کان مارسہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی جان شیر کان بتائیے گا آج ساٹھ اپیلیں تھیں اپلٹ ٹربیونل میں جو سنی گئی ہیں سب سے اہم جو اپیل تھی وہ شامیمود قریشی کی تھی جنہیں این اے ایک سو پچاس این اے ایک سو اکی آون پی پی دو سو اٹھارہ اور پی پی دو سو انیس سے الیکشن کے لیے نا اہل قرار دیا گیا ریٹرنگ آفیسر کے اترازات جو ہیں وہ اپلٹ ٹربیونل کی جانب سے درست مانے گئے لیکن اس کے ساتھ ہی شامیمود قریشی کے جو سابزادے ہیں زین قریشی اور ان کی سابزادی مہربانو قریشی ان کے کاغذات نامزدگی این اے ایک سو پچاس ایک سو اکی آون پی پی دو سو اٹھارہ پی پی دو سو انیس پر قبول کیے گئے ہیں ریٹرنگ آفیسر کی جو اترازات تھے انہیں مسترد کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جمشید دستی کی درخواست تھی ان کی جو اہلیاں ہیں انہیں مزفرگر سے انہیں ایک سو پچاس ایک سو چھہتر پر نازیہ دستی کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کیے گئے جبکہ جو جمشید دستی کے بھتیجے ہیں سمت دستی انہیں ایک سو چھہتر سے ان کے کاغذات منظور کیے گئے ہیں تاہم جمشید دستی کی جو درخواست تھی اینے ایک سو پچھتر اینے ایک سو چھہتر پی پی دو سو اٹھ سٹھ پی پی دو سو انتر پی پی دو سو ستر پر اسے کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے جبکہ اینے ایک سو بیاسی سے لئیہ سے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے اویس جکھڑ نیاز جکھڑ ان کی درخواست جو ہے وہ منظور کی گئی ڈیرہ غزی خان اینے ایک سو پچاسی سے زرطا کو الیکشن کے لیے اہل قرار دیا گیا ان کے شوہر ہمائیوں ان کی بھی درخواستی انہیں بھی منظور کر کے الیکشن کے لیے ان کو جو ہے اہل قرار دیا گیا کوٹ ادو اینے ایک سو اسی سے غلام مصطفیٰ کھر کی درخواست جو ہے اسے قبول کیا گیا بورے والا اینے ایک سو چھپن سے جو ارشاد آرائی ہیں امیدوار تھے انہوں نے درخواست دائر کی تھی